موسم سمجھار میں آپ کا سواگت ہے موسم کی لیٹسٹ خبریں پانے کے لیے ترنتے سبسکرائب کریں ایم ٹی وی نیوی نیوی ایڈیا کو ہریانہ میں بھیشت گرمی کے بعد اب یہ سب تا گوش راہت دینے والا ہے موسم بھاگ کے مطابق 6 جون سے ایک نیا پرشیو مرک شوپ ایکٹیو ہونے والا ہے جس کے بجے سے تین دن تک پرادیس میں بارش کی سمباب نہ ون رہی ہے بہی پنجاب میں ویسٹرن ڈسٹر وینس ایکٹیو ہونے کے بعد بھی ہیٹ ویو لوگوں کو پریسان کر رہی ہے تاپمان میں تھوڑی گراوٹ سے راحت ضرور ملی ہے لیکن موسم بھاگ نے پنجاب میں 5 جون کو ہیٹ ویو کالرڈ شاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی 7 جون کو کچھ راحت بھی ملنے والی ہے پرشیو مرک شوپ کے جور کی پکڑنے سے بارش کی سمباب نہ ونتی دکھ رہی ہے بہی موسم بھاگ نے مان سال او دھیانہ اور ورنال جلے کے لیے ہیٹ ویو کو اور انجل ایڈ چاری کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی فجل کا وڈینڈا مونگا مکتشر فروجپور اور فرید کوٹ جلے میں ہیٹ ویو کے ساتھ ساتھ تیز توفان اور بارش کی سمباب نہ جتائی ہے بہی پنجاب کے انجلوں میں یہلو ایڈ چاری کیا گیا ہے 6 جون کو پنجاب میں بارش سے لوگوں کو گرمی سراحت ملے گی ہریانہ میں 8 جون کو ویسٹرن ڈسٹرونس کے ایکٹیو ہونے سے موسم میں بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا 9 جون تک وادل چھائے رہنے کے ساتھ ساتھ تیج گتی سے ہبائیں چلیں گے اور بونداباندی کی سمباب نہ ہے ساؤتھ ویسٹ مونسون یعنی مونسون بھارت میں پرویز کر چکا ہے 31 مئی تک مونسون کیرل میں پرویز کر جاتا ہے لیکن اس وار مونسون ایک وار پھر سے پہلے دن 30 مئی کو ہی کیرل میں پرویز کر چکا ہے دیش کا دھیان مونسون کے آگمن کی اور ہو گیا ہے کیونکہ اس سمیں دیش کے کئی حصوں میں گرمی کہہرور پا رہی ہے سی بیچ موسمی بھاگ نے آسو بارکو پردیس کے سازا پور ورہان پور کھنڈوہ ہردہ دیواز بڑھوانی ویتول نرسنگ پر چھنڈوانہ خرخون نرمدہ پرام والگھار ٹیکمگڑ پانڈورنا سبنی منڈلا چھترپور اور ستنا جلو میں آندھی کے ساتھ بارش کی آشن کا جتائی ہے اور یلو الیڈ چاری کر دیا ہے موسمی بھاگ نے گوالیر بھنڈ ریبا ماؤگنج سیدھی مرینہ دتیا نیواری سنگھ روالی جلو میں لو کا الیڈ چاری کر دیا ہے پردیس میں اس بقت موسم ملا جولا ہے حالانکہ کچھ جلے آج بھی بھیشڑ گرمی کا اثر دیکھنے کو ملے گا راجستان کے کچھ حصوں میں گرچم کے ساتھ ہلکی بارش ہوئی موسمی بھاگ نے وی کنیر جیپور بھرد پر اجمیر اور جود پر سنبھاگ کے کچھ جلو میں ہلکی سے مدہ بارش کی بھیشڑ باری کی ہے جیپور موسمی بھاگ کے ندھیسک رادشیم شرمہ نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ادھکتم تاپمان پیتالیس ڈگری سیلسیس سے نیچے رہے گا اور گرمی صراحت ملنے کی امید ہے آئی ایمڈی کے مطابق جمہو سنبھاگ کے میدانی علاوہ کو میں گرم اور سسک موسم چار جون تک جاری رہنے کی سنبھاونے ہیں اس کے بعد اگلے تین دنوں کے دوران جمہو میں کئی جگہوں پر ہلکی سے مدہ بارش یا گرچ کی ساتھ کچھ حصوں پر دیچ ہوایاں چل سکتی ہیں آٹھ اور نو جون کو موسم آنشک روپ سے بادل چھائے رہنے کی سنبھاونے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ پنجاب، ہریانہ، دلی اتر پردیس اور راجستان کے نوازیوں کو چلسلاتی گرمی صراحت مل سکتی ہے جیسا کہ انمان لگایا گیا تھا کہ راجو میں دولوری آندھی گرچ کے ساتھ بارش ہوگی ان موسم گھٹناوں کے کارن ادھکتم تابمان میں پہلے ہی کافی گراوٹ آئی ہے جس سے لوگوں کو کافی راحت ملتی نظر آ رہی ہے اگلے دو دنوں میں پنجاب، ہریانہ اور اتر پردیس کے کچھ علاقوں میں گرچ کے ساتھ بارش جاری رہنے کی امید ہے یہاں تک کہ دلیگ میں دوپہر یا شام کوہل کی گرچ کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے موسم سے جڑی جان کریں اور لائپ موسم خبروں کے لیے ٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں